سلام علیکم دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمی حبیبہ بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہ سے نقاہ کیسے ہوا جس کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت اسماعیل بن عمر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمی حبیبہ بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں تھی مجھے پتہ ہی اس وقت چلا جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ کی عبرہ رضی اللہ عنہ میں باندھی ان کی طرف سے قاسد بن کر آئی اور یہ بادشاہ پڑھو اور تیل کی خدمت پر مقرر تھی اس نے مجھ سے اجازت مانگی میں نے اسے اجازت دی اس نے کہا بادشاہ نجاشی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں میں نے کہا اللہ تمہیں بھی خیر کی بشارت دے یعنی میں راضی ہوں پھر اس نے کہا بادشاہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو وکیل مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کر دیں اس پر میں نے حضرت خالد بن سعید بن آس رضی اللہ عنہ کو جو کہ میرے چچا تھے بلا کر اپنا وکیل بنا دیا اور میں نے حضرت ابراہ کو چاندی کے دو کنگن چاندی کے دو پازے جو کہ میں نے پینے ہوئے تھے اور چاندی کی وہ ساری انگوٹیاں جو میرے پاؤں کی ہر انگلی میں تھی سب اتار کر اس کو بشارت کی خوشکبری میں دے دی شام کو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور جتنے مسلمان وہاں تھے ان سب کو بلایا اور یہ خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو بادشاہ ہے سب عیبوں سے پاک ہے امن دینے والا ہے زبردست ہے خرابی درست کرنے والا ہے اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ وہی رسول ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی اما بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ میں ان کا نکاح امہ حبیبہ بنت ابو سفیان سے کر دوں چنانچہ میں حضرت کے حکم کی تعمل کر رہا ہوں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو چار سو دینار مہر میں دے رہا ہوں یہ کہہ کر حضرت نجاشی نے چار سو دینار ان لوگوں کے سامنے رکھ دیئے اس کے بعد حضرت خالد بن سعید نے باشور کی اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اسی کی طرف تعریف کرتا ہوں اور اسی سے محفرت چاہتا ہوں اور اس بات کی قوائے دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبوب نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ نے ان کی حدایت اور دین حق دے کر بیجا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرقوں کو یہ بات نگوار گزرے اما بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ بنتی ابی سفیان کی شادی کر دی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اس شادی میں برکن نصیف فرمائے پھر حضرت نجاشی نے دو دینار حضرت خالد بن سعید کو دیئے جو حضرت خالد رضی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے پھر مسلمان وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت نجاشی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ بیٹے رہیں کیونکہ انبیاء علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی پر کھانا کھلائے جاتا ہے پھر حضرت نجاشی نے کھانا مگوایا جو ان سب نے کھائے اور پھر سب چلے گئے حضرت اسماعیل بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں خوابے دیکھا کہ میرے خوابن عبیداللہ بن حبش کی شکل و صورت بہت بگڑی ہوئی ہے میں گھبرا گئی میں نے کہا اس کی حالت بدل گئی ہے چنانچہ وہ صبح کو کہنے لگا اے ام حبیبہ میں نے دین کے بارے میں بہت سوچا ہے مجھے تو کوئی دین نصرانی سے بہتر نظر نہیں آرہا میں تو پہلے نصرانی تھا پھر میں محبت کے دین میں داخل ہوا اب میں پھر نصرانیت میں واپس آگیا ہوں میں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے لئے اس طرح کرنے میں بلکل خیر نہیں ہے اور جو خواب میں میں نے دیکھا تھا وہ میں نے اسے بتایا لیکن اس نے اس کی کوئی پروانہ کی آخر وہ شراب پینے میں ایسے لگا کہ اسی میں مر گیا پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی آنے والے نے مجھ سے کہا اے ام المومنی یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کریں گے ابھی میری عدد ختم ہوئی تھی کہ حضرت نجاشی کا قاسل میرے پاس آیا پھر آگے پچھلی حدیث جیسے مضمون ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ جب وہ مال یعنی چار سو دینار میرے پاس آیا تو میں نے حضرت ابراہ کو جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی پیغام دے کر بلائیا اور میں نے اس سے کہا اس دن میں نے تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ تو تھوڑا تھا اس لیے کہ میرے پاس مال نہیں تھا اب میرے پاس مال آ گیا ہے یہ پچاس مشال پونے انیس تولے سونا لے لو اور اسے اپنے کام میں لے آؤ اس نے ایک ڈبہ نکالا اور اس نے وہ مجھے تمام واپس کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے مجھے قسم دے کر کہا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ لوں اور میں ہی بادشاہ کی کپڑوں اور خوشبوں کو سنبھالتی ہوں میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں اور بادشاہ نے اپنے تمام بیگیوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس اتنا اتر ہے وہ سارا آپ کے پاس بھیدیں چنانچہ اگلے دین عوضی درس بر اور زباد بہت ساری خوشبوں میں لے کر میرے پاس آئیں اور یہ تمام خوشبوںیں لے کر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ خوشبوں میرے پاس ہیں اور میں نے لگا رکھی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں فرمایا پھر حضرت عبرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے آپ رضی اللہ عنہ سے ایک کام ہے کہ آپ رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے اس کے بعد حضر عبرہ رضی اللہ عنہ مجھ پر اور زیادہ مہربان ہو گئی اور اس نے میرا سما تیتیار کرایا وہ جب میرے پاس آتی تو یہ کہتی جو کہاں میں نے آپ کو بتایا ہے اسے بھول نہ جانا جب ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی کہ کیسے شادی منگلی وغیرہ ہوئی اور حضور عبرہ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ کیسا اچھا سنو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو کر مسکرائے پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور عبرہ کا سلام پنچایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا وآلہیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ